موسیقی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں قیمہ آدھا کلو ٹیماٹر دو سلائس کٹ کر لیں ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا آدھی گڑی میں نے لے لی ہے آپ چاہیں تو ایک لے لیں ہری مرج چار سے پانچ پیاز دو چھوٹی میں نے لی ہے آپ ایک لے لیں اگر آپ کے پاس بڑی پیاز ہے یہ مسالیں ہیں نمک ہز بزائقہ کالی میرچ ایک چمچ گرم مسالہ ڈیڑھ چائے کا چمچ انار دانا دو چمچ دھنیا سابت دو چمچ زیرہ دو چمچ سابت لال میرچ دس ادد اجوائن ایک چمچہ ادرک کا پیسٹ اور لسن کا پیسٹ اس کو میں نے سات پیس لیا یہ دو دو چمچ انڈے میں نے لے لی ہے دو اور یہ کورن فلور ہے ایک پیالی اور پپیتہ ہے یہ کچھا نہیں ہے یہ پکا پپیتہ ہے میں نے پکا پپیتہ یوز کیا ہے اس کو بھی میں پیس لوں گی اور سارے مسالوں کو بھی گرنٹ کر لوں گی پپیتے کو پیس لیں یہ تقریباً دو چمچ ہم نے پیسٹا ہے اور لسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ دوبارہ سے پیسٹ لیا اس کو یہ ہم قیمے میں شامل کریں گے اس میں جو موٹے موٹے چنگس آ رہے ہیں یہ بعد میں نکال دیں گے یہ بس تھوڑا سا گلانے میں کام آئیں گے اب یہ میں نے کٹیوی لال میرچ ثابت دھنیا زیرہ اور اجوائن کو ایک ساتھ موٹا موٹا پیس لیا ہے اور اس کو بھی قیمے میں شامل کر دیں گے انار دینے کو پھنے تھوڑا سا دھو لیا ہے اور اس کو بھی کوٹ کیا ہے اور یہ بھی شامل کر دیا گرم مصالہ ڈالیں گے کالی میرچ کو بھی ڈال دیں نمک بھی ڈال دیں کارم فلور بھی ڈال دیں یہ تھوڑا آدھا ڈال رہی ہوں میں آدھا باد میں دیکھتی ہوں کہ اگر مجھے لگے گا کم ہے تو پھر میں شامل کر دوں گی اب میں اس کو مکس کروں گی تھوڑا کارن فلور اور شامل کر دیں گے ہاری میرچیں ڈال دیں اگر مجھے کم لگے گی تو میں بعد میں شامل کر لوں گی اس لئے میں نے تھوڑی بچا لیا انڈے چھوٹے تھے تو میں نے دو انڈے لیا ہے اگر آپ کو لگے کہ ایک انڈہ بڑا ہے تو وہ آپ ایک انڈہ شامل کریں اس میں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں فریج میں یہ میں چنگز دکھا رہی ہوں کہ یہ میں بعد میں نکال لوں گی آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے قیمہ کو رکھا تھا اب قیمہ گل چکا ہے نرم ہو گیا بالکل اب اس کے کباب بنائیں گے کباب لمبے شیپ میں کرنا ہے تھوڑا سا لمبا اوول شیپ جو ہوتا ہے وہ بنا دیں اس طرح سے کر لیں اور اس پہ ایک ٹی مارٹر رکھ دیں یہ اس طرح سے بن جائے گا اب اس کو الٹا پکڑیں اور پھر اس طرح سے پلٹ کے ڈال دیں اب ایک ایک کر کے کباب ڈالتے جائیں اس طرح سے پہتا ہے دیں اس طرح سے پہنچا ہے اور پکڑیں اس طرح سے دیں پھر سوڑا سوڑا جب نیچے کی طرف سے کباب اچھی طریقے سے پک جائیں تو ان کو پلٹ لیں اور اوپر بھی تھوڑا سا اوائل ڈالتے رہے اوائل ہمیں بہت زیادہ فرانک پین میں نہیں ڈال لیں احتیاط کے ساتھ اس کو پلٹ لیں کیونکہ ہم نے کباب میں پپیتہ بھی ڈالا ہے تو کباب ٹوٹ سکتے ہیں یہ پہلا کباب میں نے جلدی پلٹ دیا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ٹوٹ رہا ہے اب کبابوں کو پلٹ لیں اور دوسری طرف سے بھی فرائے کر لیں اور پھر اس کو دش میں نکال لیں چپڑی کباب کا کلر گولڈن ڈال گولڈن ہوتا ہے یہ دیکھیں چپڑی کباب تیار ہے کباب تیار ہے چپڑی کباب اس کو رائتے اور سالات کے ساتھ پیش کریں آپ چاہیں تو ٹیماتروں کو اندر گوش کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ان کو اوپر لگایا ہے مزیدار چپڑی کباب تیار ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی میں پسند آئے گی